سادر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا بڑا قدم سپریم کورٹ بل نظر سانی کے لیے واپس کر دیا سادر کا کہنا تھا بل پارلمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے بل سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت سے بھی متصادم ہے آئینی دفعات میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کاروائی اور طریقہ کا ریگولیٹ کرنے کے لیے کمانین بنانے کا اختیار دیتا ہے آئین سے چھیڑ چھاڑ عدالت کی خود مختاری میں مداخلت کے مترادف ہوگی پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی زمان پارک میں الیکشن کا ماحول بن گیا عمران خان کی جانب سے صوبائی اسمبلی الیکشن کے لیے امیدواروں کے انٹرویو جاری ہیں چھپن حلقوں کے انٹرویو مکمل ہو چکے آج گجرمالا اور منڈی بہاودین کے امیدواروں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو اعتراضات کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر چیف چسٹس عمر عطا بندیال سماعت کریں گے حکومت کی جانب سے کیوریٹیو واپس لینے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر چیف چسٹس پاکستان دس اپریل کو ان چیمر سماعت کریں گے الیکشن سے فرار کے لیے حکومت کی سر توڑ کوششیں صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ الیکشن شیڈیول ایکٹ میں منپسند ترمیم کی جائیں گی مساویدہ جلد وزارت پارلیمانی امور کے حوالے کیا جائے گا کسی جیج نے نہیں کہا کہ نوے روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے اصل واقعات سے تمجھو ہٹانے کے لیے چیف چسٹس سے استفعہ کا مطالبہ کیا گیا پاکستان کو سازش کے تحت بہران میں مبتلا کیا گیا فوا چودری کی پریس کانفنس کہا اتنی بزدل حکومت کوئی ہو سکتی ہے جو کہے الیکشن میں نہیں جانا وزیراعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے اساق دار سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن کو 21 عرب جاری کرنے کا معاملہ گول کر گئے کہا آئی ایم ایف کی تمام پیش کی شرائط پوری کر دی جلد معاہدہ ہوگا ہر ادائیگی وقت پر کریں گے کہنا تھا امریکہ نہ جانے کے فیصلے کو غلط رنگ دیا گیا ہے سیاسی حالات کی وجہ سے وزیراعظم کی ہدایت پر دورہ منسوخ کیا اجلاس میں آن لائن شرکت کروں گا وزیراعظم ہاؤس میں مشکوک شخص داخل سیکیورٹی پر سوالات اٹھکا ہے سیکیورٹی دارے کھوج لگانے میں مصروف مشکوک شخص تین روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیراعظم ہاؤس داخل ہوا ملزم خود کو افغانی بتاتا ہے توشہ خانہ کیس کی سماعت گیارہ اپریل تک ملتوی الیکشن کمیشن نے ڈسٹرک انسٹیشن کورٹ اسلامباد میں جل سماعت کی درخواست دائر کی تھی عدالت نے امران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تھا امران خان کے وکیل کا کہنا ہے ہمیں نوٹس نہیں ملا جج زفر اقبال نے سماعت ملتوی کر دی موجودہ حکومت کا ایک سال تباہی اور بربادی کی داستان ذرہ مبادلہ کے زخائر سات ارب ڈالر سے زائد ریکارڈ کمی ہو گئی ڈالر اٹھانوے روپے مہنگا ہو گیا ملکی سنتی پیداوار بھی گھٹ گئی مہنگائی کی شرعہ 35 پیسر تک پہنچ گئی ویرون نے ملک پاکستانیوں نے بھی سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چار ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہی عدالت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف